بسم اللہ الرحمن الرحیم اُس دن ہم نے ٹینت کلاس کا فرس ٹوپک سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا ویو موشن اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کسی سپورٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ایک سارا کے ساتھ ایک سپورٹ کے ساتھ فرض کریئے کوئی سپورٹ ہے میرے پاس اس کے ساتھ جب آپ کوئی رسی بانتے ہو یا کوئی داگہ بانتے ہو یہ فرض کریئے رسی ہے میرے پاس ٹھیک ہے پھر آپ یہاں سے اس طرف سے اس پر آپ پینڈ ڈاؤن فورٹ لگاتے ہو اوپر نیچے فورٹ لگاتے ہو اٹ میز کہ آپ اس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس رسی کو ڈسٹرپ کرتے ہیں پھر رسی نے یہ شکل اختیار کیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ رسی میں ویوز پیدا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ ویوز ارکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ویو موشن ٹھیک ہے موشن ہم کہتے ہیں ارکت کو یہ جو ویوز یہاں رسی میں پیدا ہو رہے ہیں یہ ارکت کرتے ہیں موشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ویو موشن اچھا یہ ہم نے اسی دن پڑھا تھا یہ ہمارے پاس کوئی فکسٹ اوبجیکٹ ہے کوئی کیل بغیرہ ہے کوئی بھی سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے رسی باندھا ہوا تھا جب رسی بلکل سٹریٹ ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن کو ہم نے نام دیا تھا مین پوزیشن کا مین پوزیشن پھر ہم نے رسی کو ڈسٹرپ کیا تھا اور اس ڈسٹربینس کے نتیجے میں جو شیپ ہمارے پاس بنا تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویوز ہم نے ایک چیز اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ ڈسٹربینس کی وجہ سے ویوز پیدا ہوتے ہیں یہ ہم نے اس نے پڑھا تھا پھر اس کے بعد ہم نے پانی کا بھی اگزیمپل لیا تھا مارٹر ایک کنٹینر تھا ہمارے پاس جس میں پانی تھا اب یہ پانی پہلے رکا ہوا ہے اسٹیشنری ہے پھر ہم نے اس پانی کو ڈسٹرپ کیا تھا ایک پین سے ایک پین سے جب ہم نے پانی کو ڈسٹرپ کیا تھا تو اس پانی میں بھی ویوز پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ disturbance سے امیشہ کیا پیدا ہوتے ہیں waves یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا next ہم یہ پڑھیں گے اچھا اس کا definition پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ waves یا wave motion is a disturbance in a medium medium بھی میں نے آپ کو زنگ کہا تھا کہ جس چیز میں wave پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں medium medium جس طرح ہمارے پاس رسی تھا اور پانی تھا water کیونکہ رسی میں بھی waves پیدا ہوتے ہیں اسی لئے رسی کو medium کہتے ہیں پانی میں بھی waves پیدا ہوتے ہیں پانی کو بھی ہم کیا کہتے ہیں جس چیز میں wave پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں medium یہ ہم لوگوں نے اس دن discuss کیا تھا اب ہم یہ پڑھیں گے کہ جب بھی کسی medium میں wave پیدا ہوتا ہے تو اس medium کے particle یا ذراکت کون سارکت کرتے ہیں یہ دیکھو وہی diagram میں دوبارہ بناتا ہوں یہ میرے پاس ایک رسی ہے ٹھیک ہے اس رسی کو میں نے ایک سپورٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے یہ ایک سپورٹ ہے یا سارا ہے ملتب کوئی کیل وغیرہ ہے اس کے ساتھ ہم نے رسی باندھا ہوا ہے جب ہم رسی کو disturb کریں گے یہاں سے تو اس رسی میں waves پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ رسی کو disturb کرتے ہیں تو یہ disturbance اس ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر منتقل ہوتا ہے جس کی وجہ سے waves بنتے ہیں فرض کرو یہ پوائنٹ A ہے اور یہ پوائنٹ B ہے جب آپ رسی کو disturb کرتے ہیں تو یہ disturbance پوائنٹ A سے پوائنٹ B کی طرف جاتا ہے پوائنٹ A سے پوائنٹ B کی طرف یہ پورا مطلب پورا رسی disturb ہوگا ٹھیک ہے یہ disturbance ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر transfer یا منتقل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ رسی میٹر ہوتا ہے رسی جو ہمارے پاس ہے رسی کیا کہتے ہیں میٹر میٹر ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں جو جگہ گرتے ہیں اور ماس رکھتے ہیں اب دیکھو رسی بھی جگہ گرتا ہے اور کچھ ماس رکھتا ہے کچھ وزن رکھتا ہے ماس رکھتا ہے تو رسی ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے میٹر ٹھیک ہے اب میٹر چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنے ہوتی ہے یہ دیکھو میں اس کے ذرات کو شو کر رہا ہوں یہ اس کے ذرات ہے ٹھیک ہے یہ رسی کے ذرات ہے کیونکہ رسی بھی چوٹے چوٹے ذرات سے بنا ہوتا ہے رسی کسے بنا ہوتا ہے ذرات سے انگلیش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں پارٹیکل ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ویو پیدا ہوتا ہے تو رسی کے پارٹیکل آگے کی طرف ارکت نہیں کرتے رسی کے جو پارٹیکل ہے یہ آگے کی طرف ارکت نہیں کرتے بلکہ اپنی جگہ پہ اوپر نیچے ارکت کرتے ہیں رسی کے ذرات اوپر تمام ذرات اوپر ارکت کرتے ہیں اور نیچے ارکت کرتے ہیں رسی کے جتنے بھی ذراتے وہ سارے اوپر نیچے ارکت کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں up and down ٹھیک ہے رسی کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ کبھی اوپر ارکت کرتے ہیں اور کبھی نیچے ارکت کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں وائیبریٹری موشن وائیبریٹری موشن دیکھو رسی کے ذرات آگے کی طرف نہیں جاتے بلکہ رسی کے ذرات اپنی جگہ پہ وائیبریٹری موشن کرتے ہیں وائیبریٹری موشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اوپر نیچے تھیز موشن کو ہم کیا کہتے ہیں وائیبریٹری موشن تو یہ جو آپ کے پاس رسی کے ذرات ہیں میڈیم کے ذرات ہیں رسی کا مطلب کیا ہوتا ہے میڈیم اب میڈیم کے یا رسی کے ذرات اپنی جگہ پہ اوپر نیچے ارکت کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں وائبریٹری موشن تو ایک چیز ہمیں پتا چلا کہ جب ویو پیدا ہوتا ہے تو میڈیم کے ذرات آگے نہیں جاتے بلکہ اپنی جگہ پہ اوپر نیچے ارکت کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں وائبریٹری موشن ویو آگے کی طرف ٹریول ہوتا ہے یہ ویو کا ڈائریکشن ہے یہ جو میں نے ایرو لگایا ہے یہ ویو کا ڈائریکشن ہے ڈائریکشن کہتے ہیں سندھ کو لیکن ویو کے لیکن میڈیم کے جو ذرات ہے وہ اپنی جگہ پر اوپر نچے عرکت کرتے ہیں تو یہ بیسک کنسیپٹ کا ویو نیکس جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو رکھیں گے یہاں تک اگر کوئی ایشیو تک کسیپو یا کوئی کوئی پوچھنا تھا تو کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں